قوم کے بیٹوں نے بولنا بندیا تب بیری قوم کی ایک بیٹی مسکان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تنگی دنیا کو ہلا دیا عورت کی آواز کی عورت مسکان کو زور سے بولنے کی بجازت لیکن اس نے محسوس کیا کہ مردوں کی مردان کی خطب ہو چکی ہے اب ہم عورتوں کو میڈان میں آنا کیا کہتا بولنے کی آدھت دالو میں نے سلام کیا تھا سلام کا جواب دیا السلام علیکم نحمده و نصلي و نصليم على حبيبه الكریم الحمدللہ الحمدللہ و فی العالمین والسلام علی سجد انبیائی والگرسلین وعلا آلہ و صحابہ اجمعین مابعدت عورت باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کن لباس لکن وانتم لباس لکن آمدللہ و صدق رسول اللہ نبیو الامین الخریب و نحن علی ذالک لہمین الشاہدین والشافرین والحمدللہ ربکل عالمین بجز ایمان کے ہر جز کدھی عزت نہیں ملتی بجز ایمان کے ہر جز کدھی عزت نہیں ملتی ارے یہ وہ دولت ہے جس کے بینہ چندت نہیں ملتی یہ وہ دولت ہے جس کے بینہ چندت نہیں ملتی اور زمان اور بکل چکتا ہوا شیط جس بیٹے کے قسمت میں رب میں جنت رکھا ہے اس کے لئے یہ فلوں کا ہاتھ اور جس کی قسمت میں جنت نہیں ہے اس کے لئے یہ چکتا ہوا نشتر ہے ملائے رکھا ہے شاہد زمانے بھر میں سونا اور چاندی اچھی دولت ہے زمانے بھر میں سونا اور چاندی اچھی دولت ہے مگر ماں باپ سے بڑھ کر تو یہ دولت نہیں اور بہت دھونٹا بہت دھونٹا بہت دھونٹا زمانے میں یہی کہنے پڑا آخر کہ جناب فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں ملتی جناب فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں ملتی اور ہزاروں کام کرتے ہو خدا سے زندگی پا کر عبادت کے لیے مومن تمہیں فرصت نہیں ملتی عبادت کے لیے مومن تمہیں فرصت نہیں ملتی حضرہ آج کا یہ جلسہ اپنے دامن میں بھی رہی ایک عنوان پر یہ ہوا رجب کا مہینہ خاجہ کی چھٹھی شبے میراج علی کا جنم دیتی امام جاپر ساتھی کا فاطمہ سب ترکھ اسی مبارک مہینے میں اور ساتھ ساتھ جلسے کا نام جو ہے وہ خود یک تقریب ہے یادِ رسول کون پر ہے حقیقت یہ ہے کہ رسول کو یاد کرنا خدا کی یہ باہت ہے یادِ رسول رب کی عبادت ہے نماز شروع سے لے کر اخیقت تک یادِ رسول کا گوزرا نام ہوتا نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو احمد کے علم ہوتا ہے نمازی رکھوں میں جھکتا ہے تو احمد کی ہے بنتا ہے نمازی سنتا میں جاتا ہے تو احمد کا مین بنتا ہے نمازی آدھا میں بیٹھتا ہے تو احمد کی دال نظر آتا ہے تو نماز خدا کی ہے مگر یاد مکمل مصطفیٰ کی ہے اور جو مصطفیٰ کی یاد ہے وہی خدا کی عبادت ہے اگر نام پر تطریق کیا جائے تو کئی گھنٹوں کی ضرورت رہی ہے لیکن آج جو وہ کی سب سے جادہ ضرورت رہی ہے آدھا گھنٹے کا وقت ہے میری ہاتھ میں انساءاللہ حلالہ میں کوشش کرو گا وہ ضرورت کو آپ کے حوالے کر دے میری ماں بہن خدا کے وقتے تم لوگ خاموس رہے گا سنو تمہاری زندگی کے لئے کچھ انمہ کوفہ ہماری بھتگو میں مل جائے گی لیکن حقیقت بتاؤں یہ سی بھی مجموعہ میں رہے اے بھئیہ اے ماما حقیقت ہی ہے یہ کسی مجموعہ میں بھی رہے یہ کبھی چھپ نہیں ہو جب تک ملکل موت یوٹی میں نہ آ جائے تک تک ان کی بولنگ جاتی رہے ایک عورت اس سے عورت سے ہمیں ساں گھتگو کر دی دو کے شوہر پریسان یہ کچھ بات کرنا چاہے باہر انہوں کی بات پتم نہیں ہوپا تو دونہ شہر نے میٹنگ کیا دونوں عورت کو یہ کمرہ میں بند کرتے کھانے پینے گا سب سامان کیا چھ مہینہ تک بند کرتا چھ مہینہ کے بعد دروازہ کھلا گیا تو نکلی اپنے اپنے گھر کے طرح چلی یہ کہتے ہیں بہن جو بات باقی ہے پھون میں کرے گا چھ مہینہ میں بھی اس کی باتیں کمپلیٹ نہیں وہی پہ تلیف ہونے بات کریں میری بہن خوضہ کیا آج میری بہنگوں کو آج ہم نے اپنے بچوں کو اچھی جگہ جانے تن سلیقہ نہیں سکھائے تو بتاؤ میری بچے اچھے بنیں گے کیسے اچھی مہینہ میں بیٹھنے کا ہم ہم نے بچوں کو نہیں دیا بتاؤ ہمارے بچے اچھے بنیں گے کیسے آج اللہ کا شکل ہے اتنے خوشیاں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسرے لوگ خوش ہو سکتے ہیں میں خوش نہیں کیونکہ شاید کے آدھ ہی خوشی تو مدرسہ کے طالبے ان کے لئے ہوئے یہ تو اللہ کا شکل ہے دن سیکھ رہے ہیں لیکن اپنے ساٹھ پہ بھی خوشی دوہو کتنے خوشیاں کھالی ہیں کیا اس علاقہ میں اکتہ ہی لوگ مسلمان کھالی ہیں